اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد لہاولا ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ و لزیم اصل طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں اچھا کام کرنے کی توفیق اور برے کام سے رکھنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ علی شاہ نظمت والا ہے اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِنَّا اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِنَّا لہاولا ولا قوتہ اللہ علیہ و لزیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا اللہ الملک و لہ الحمد بیادہ الخیر وہو على کل شائن کا دین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لہاولا ولا قوتہ اللہ بللہ علیہ و لزیم اللہ پاک میری اور آپ کی تمام جتنے بھی دو صدر بیٹھے ہوئے ہیں علمائی دین بیٹھے ہوئے ہیں یا لائیو جو دیکھ رہے ہیں سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں کیونکہ اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِنَّا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود فرمایا حدیث مبارک ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑا سخی محمد بن عبداللہ ہے حضرت آدم کی اولاد میں سب سے بڑا سخی کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آپ کا امتی تھا علمائی دین سے جو محبت ہے آپ کا ایک جیسے میں اور آپ آپ کا ایک امتی تھا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آئے کہنے لگے یار مجھے کھانا دو کھلا دو مجھے کھانا دو کھلا دو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے اپنی بیوی سے بات کی کہ نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھانا کھلا ہوں میں کیسے ان کو کھانا کھلا ہوں ایک دفعہ نہیں پھر دوسری دفعہ ایسی خواب پھر ان کو آئی تیسی دفعہ پھر خواب آئی تیسی دفعہ جب خواب آئی نہ تو امتی نے پوچھ لیا یار مجھے کوئی طریقہ تو بتا دیں تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ علماء دین کو علماء کو حافظِ قرآن جتنے ہیں ان کو بیٹھاؤ اور کھانا کھلاو سمجھ لینا کہ تم نے محمد و رسول اللہ کو کھانا کھلا دی یا رسول اللہ زندہ میں شکر گزاروں علامہ امان اللہ طیبی صاحب کا مہیدین صاحب بھائی ہیں ہمارے یہ بھی بھائی ہیں رضوان فیضی صاحب بھی انبر صاحب بھی کاری کبیر چشتی صاحب شاکر بھائی صاحب کسے بہت پرانا تعلق ہے جتنے بھی عمران یوسف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ تو میرے گاؤں کے ہیں اللہ پاکہ آپ سب کو سلامت لکھے میں شکر گزار ہوں آپ کا بڑا اچھا استقبال کیا اللہ خیر کرے آپ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور امتی تھا ان کا نام تھا حضرت ابو بن عدم ایک ابراہیم بن عدم تھے جو بادشاہ تھے نہیں یہ ابو بن عدم تھے ابو بن عدم مخلوق خدا کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے جن میں پرندے بھی آ جاتے ہیں جو وہ کماتے وہ لوگوں کو کھلا دیتے پرندوں کو کھلا دیتے کہ میں اپنے رب کے گھر میں مقبول کیسے ہو جاؤں گا ہر دن اسی کوشش میں لگے رہتے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہے نا یا اللہ تو میرے اچھے کام تو دیکھ رہے تو میرا والی ہے تو میرا دوست ہے تو میرا کارساز ہے تو میرا وارث ہے سارا دن اسی کام میں لگے رہتے ہیں ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے تو اپنے کمرے کی نکر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید کپڑوں والا بندہ ایک فرشتہ ایک بک آف گولڈ پہ کچھ ریٹن کر رہے لکھ رہے پہلے تو وہ تھوڑا سا گھبرائے ڈھرے آہستہ آہستہ اس کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا لکھ رہے ہو تو وہ کہنے لگا یار میں آج ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں توجہ توجہ چاہوں گا کہ میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں ابو بن عدم نے کہا کیا میرا نام ہے بیچ میں اس نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا اے ابو بن عدم اس نے ساری لائن چیک کی اس نے کہا نہیں ابو بن عدم بڑے پریشان ہوئے تحجت پڑی نماز پڑی سارا دن روتے رہے رو رو کے دعا کرتے رہے دو تین گزرے تو پھر وہی فرشتہ آکے بک کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا اٹھے پھر تجسس ہوا کہ میں آج پوچھتا ہوں آج کیا لکھ رہا ہے پاس گئے تو کہنے لگا کیا لکھ رہے ہو بندے کہتے ہیں میں آج ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جن کو اللہ پیار کرتا ہے اس دن کیا لکھ رہے تھے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں آج وہ کیا لکھ رہے جن کو اللہ پیار کرتا ہے کہتے ہیں بھلا میرا نام ہے ابو بن عدم اس نے کہا کہ آپ کا نام تو سرے فرشت لکھا ہوا ہے یہ جو عمرہ ظاہرین کا سلسلہ ہے میں آج کال میں حافل میں جتنے بھی محفلیں ہوتی ہیں میں جاتا ہوں تو پیر پتھان صاحب کو ایک قصہ بیان کرتا ہوں یہ اتوار سے ہی شروع کی ہے میں نے سنا تھا کہ اچھے بندے کی بات ٹرانسفر کرنی چاہیے آگے سنانی چاہیے اور پیر یہ جو عمرے پیکجز ہیں نا یہ میں نہیں دے رہا یہ ان لوگوں کا رزق جو اللہ نے مجھے دیا ہوئے نا میں انہوں کا شکر گزار ہوں توجہ چاہوں گا پیر پتھان صاحب کے پاس ایک بندہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں سوانی ہوں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے بھوگ لگی ہوئی ہے تو پیر پتھان صاحب نے کہا کہ جاؤ یار اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اس کو بستر دو اس کو کہا کہ صبح جانا ابھی بھی کھانا کھاؤ صبح کا ناشتہ بھی کرو اور پھر چلے جانا وہ ساری رات تو اس کی سیوہ کرتے رہے وہ بندہ سوچتا رہا کہ نہ میرا کوئی تلق نہ واسطہ اس بندے دنال تیہا میری انہی عزت احترام انہی خدمت کر رہے ہیں تو وہ ساری رات یہی سوچتا رہا صبح فجر پڑی پھر پیر پتھان صاحب نے خود اس کو تناول فرمایا اچھا ناشتہ کروایا تو ہاتھ جوڑ کے پیر پتھان صاحب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے میں بھی اسی طرح ایک تقریر میں ہاتھ جوڑ کے تمام عمرہ ظاہرین ادھر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پہلے بھی تین تین چار چار عمرے مجھ سے کی ہوئے ہیں میں کہا یار تو ہڑا شکریہ کہ تسی میں انہوں لب پہے ہو پیر پتھان صاحب نے انس کو کہا کہ یار تیرا شکریہ کہ یہ جو رزق تیرا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے اگر اللہ مجھے کہتا کہ اس کو دنیا میں جا کے ڈونڈ کے تمہارا کام ہے کھلانا تو میں تمہیں پوری دنیا میں کدھر ڈونڈتا ہوں تو میں تمام عمرہ ظاہرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اللہ کا رزق جو میرے پاس آپ کے حصے کا آیا ہوئے وہ آپ کا شکریہ کہ آپ کہیں نہ کہیں مجھے مل گئے کسی محفل میں مل گئے اس لیے میں نا نہیں کرتا کیونکہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرتا جاتا ہے اللہ تعالی میری توفیقات میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور مجھے بھی نہیں پتا چلتا کہ آتا کدھر کدھر سے ہے بے شمار لوگ پریشان تھے ایک سال میں کافی سارے معاملے بنے میرے اوپر لیکن میرے ساتھ ہے نا اللہ میرے ساتھ ہے نا اللہ جو عالم دین میرے ساتھ ہیں وہ کس کے بیجے ہوئے ہیں اللہ کے لیکن اللہ ہمیں صابر ہیں اللہ تعالی کن کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی کن کی مدد کرتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں بے سبرے دے بندے دے نال اللہ نہیں ہندہ میں آپ سے دعا کی اپیل کروں گا اور اس دفعہ ماشاءاللہ آگے بھی امان اللہ بھائی سے میں نے بات کی تھی کہ دوزار تیرہ سے شروع کیا تھا نا یہ ساتھ سے دوزار ساتھ سے ہاں جی دوزار ساتھ سے لے کر اب تک مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس کس کو عمرہ کروایا اور کوئی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگا لیکن یہ سلسلہ رکانی مشکلات آتی ہیں اے چھڑے آشک کہنے آنا آشک عشق اے سر جی ساتھ وجن تو بغیر نہیں جے لگ دا اے بھی سوکھا کام نہیں جے بندہ بیٹھا پرادو دے ہوئے دے کہوے گے آشک رسول نا 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 عشق دی ساتھ بڑی پیڑی باجی دی یہ تھے پھر عشق ہوندھا ہے سمجھ دیو نا آشک رسول بننا کہنا بہت سوکھ ہے میں آتے حالے تک اے ہوئی کردہ رہنا کہ یا اللہ استغفر اللہ لذی لا الہ اللہ والہی القیم ماتو گو علیہ یا اللہ میں انہوں معاف کر دیں یا اللہ گلت کر گیا میں انہوں معاف کر دیں اسی سلسلے کے ساتھ جو اس دفعہ عمرہ ظاہرین جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور خیر خریت سے لے کے جائے آپ سب کو خیر خریت سے لے کے آئے تو تین سو انیس بندے جو ہیں ماشاءاللہ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی تفیق ہے نا جو پہلے تو پتا تھا ہمیں کہ آٹھ سے جانا شروع ہو جائیں گے لیکن آج ہم نے فائنلی سارا کچھ بنا کے کیوں کہ جو لائیو چال رہے ہیں جو تو ملتان کے تھے جنوبی پنجاب کے تھے ان کے ویزا لگنا پروسس بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی اکٹھے ہی جانے ہیں ناؤں سے یہ سلسلہ شروع ہو جانا ہے کچھ بھائی مہیدین صاحب کو بھی میں نے بتایا کچھ ہمارے ہی دوست جنہوں نے لیٹ کروایا ہے کہ ہمارے کچھ اپنا محفنے ہیں یا کچھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم فلان تریخ کو جائیں گے فلان تریخ کو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناؤں کو پہلی فلائٹ جائے گی فورٹی فائیو بند ہے جی اللہ پاک خیر کرے تو میں اسی محفل کے حوالے سے امان اللہ تعیبی صاحب کی محفل کے حوالے سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اسرائیل والے ظلم کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پر دیکھیں نا وہ کو دیکھ کے مار رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا سنیہ ہے یا وہابیہ وہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے اس کو مار دو ایران کے بارڈر تک پاکستان کے بارڈروں تک یہ جنگ آ چکی ہے میں آپ سے ایک التماس کروں گا ترلہ کروں گا منت کروں گا سماجت کروں گا کہ جس محفل میں بھی آپ بیٹھتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے ایران کے مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے لبنان کے مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے ان کے ساتھ اللہ کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی مسلمان نہیں ہے بڑی مسیبت میں ہے بڑی مشکل میں ہے آپ کو پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک حج اور عمرہ بھی نہیں کیا تھا تھے سلطان ایک حج اور عمرہ بھی نہیں کیا تھا وہ تھے عشق وہ تھا عشق اگر آج ہی گورنمنٹ کہہ دے نا کہ جتنا عمرہ پیکج دی ہیں سب کو پیدل جانا پڑھنا ہے تو پھر میں دیکھوں گا عاشق کون کون ہے انا مسال پھر پتا چلے گا کہ عشق کنوں کہندے نہیں سار جی بڑا مشکل کام میں عشق اوہ حضرت بلال حبشی کو لو پوچھو عشق کنوں کہندے نہیں سار جی سب آستے میری دعائے تمام مسلمان میں مسلمان آستے اللہ پاک جتھے جتھے مسلمانہ تھے ظلم ہو رہے ہیں اللہ پاک اوہ نا دی زبردست قسم دی حفاظت فرمان اوہ نا دی رزق چیزافہ فرمان تے توسی تے علماء دین ہو ماشاءاللہ جناوی میں بولن دا تھوڑا بہتا کام میں سکھے آئے میں توارڈے کو نہیں سکھے آئے اللہ دی قسم اے میں فلانچ بے بے کے پہنا کاری شاکر صاحب کہہ رہے ہوں بابا ملک شاولی دربار دا میلا کرانا ہنہ ساں وہ دو منو نماز بھی نہیں سی ہندی تے میرے اللہ نے میرے تے بڑا فضل کی تا میں الحمدللہ دا پہلی دفعہ ترجمہ دو ہزار چار چھ سنیا تے میں جنہوں دو ہزار چھ سنیا نا یا کا نابدو بھائیں یا کا نستائیں تے پھر میں سر پھڑ کے بے گیا میں کیا میں تھے بہت پچھے رہ گیا پھر میں دو ہزار چار تو لے گیا کیونکہ کاری شاکر صاحب تنمیر بھائیں کاری انور صاحب انہیں چیزیں دے بڑے پیٹنٹ گواہ لیں پھر میں دو ہزار چار تو پچھے ہونا شروع ہو گیا ادربار تو دو ہزار ساتھ چھ میں پہلی مسجد شروع کی تھی مسجد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیت امیر کروائی پھر وہ تھے نائم کیونکہ انہیں تے طاقت ہے یہ نہیں سکے میں بول سکتا دین دے بارے جو میں جانتا نہیں سا پھر میں علماء دین وہ تھے سٹینڈ کیتا ہوں اچھی ہیں تنخامہ میرا خیال وہ دور جو میں بڑی ہیں اچھی ہیں تنخامہ لائی ہیں انہوں نے عمر اکرانے شروع کر دیتے پھر میں جنہوں دیکھا ایک ایک عمرہ کروائیات ہے وہ بول نہیں سن سکتے سپیکنگ پاور کوئی نہیں سی پھر میں خود پڑھنا شروع کر دیتا پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا نبی پاک دے صدقے دے دو ہزار تیرہ چھ میں محمد رسول تے بے کے جمعہ پڑھانا سکتے دو ہزار چار تو لے کے دو ہزار تیرہ تک اللہ نے میں انہوں اینا کرم کیتا پھر میں لوگ لوگ کے مسجدان چھ بہنا کرنا امان اللہ تعیبی صاحب دے بندیاں مہیو دین صاحب بنگ رہا دے بندیاں کھولو میں کچھ نہ کچھ سکھ دیا رہنا انہوں نے بولن دا سٹائل میں بڑا کچھ سکھ لینا تو پھر اونجی پھر میری سپیکنگ پاور چزا فاوند ہے اللہ تعالیٰ ترلہ منت کردہ رہنا کہ یا اللہ خیری کریں لائیاں نہیں موجہ ہوں نا لگیاں نہیں موجہ ہوں نا لائی رکھیں سونے ہاں تو اڈے کے بھی میری آترلہ کہ میری آستے دعا کر دے رہے ہو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سلسلہ جاری ہو ساری پیکجز دا تو ساں آ جانا ہے خیر خریتنا لائے جانا ہے اللہ تعالیٰ غلف دویج سلسلہ جاری ہوئے ہیں مسلمانہ تے ظلم کرندہ اللہ تعالیٰ انہ دی حفاظت فرمائے جہ جانگ دا سلسلہ شروع ہو گیا تھے بڑی جہی دنیا جڑی ہے نا فنا ہو جانا ہے ساری دعا کرے ہو تمام مسجدان سے دعا کی تھی جائے اونا مسلمان آواز سے دیکھو نا صرف کون کیڑیاں دو جماعتہ لڑنڈیاں نے علامہ سا حسب اللہ تے حماس ایک اہل سنت والجماعت ایک اہل تشی کنہ نا لڑنڈے نے یہودیانہ تیو تغڑے مسلمان نے نا سا دینا میں تسی یسی کی کرنڈے ہیں کھابے کھانے یا پہ مزے اڑھانے یا پہ فنکشناتیں جانے یا پہ تھوڑا جنا غصہ کرو تھوڑی جنہ کچی چی کرو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کاخوی نہیں ہو سکتا تھے نفرت کار شڑو دیل چھ تھوڑا جنا سوچو دعا کرو اللہ پاک امان اللہ طیبی صاحب دے جنہیں دوست احباب تسی یہ تھے بیٹھے ہو جنہ میں تھوڑا جنامی احتمام نعرہ بھی لائے ہیں میں انہوں نے سلام پیش کرنا میں انہوں نے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے نظرِ باتوں میں حفوظ رکھے انہوں نے عزتاں جیڑیاں ساڑیاں بیٹیاں کرانچ بیٹھیاں نے انہوں نے اللہ پاک اے ہو جی اسباب پیدا کر دے کہ ان نکاح کر کے اپنے کرانچ چلے جان اللہ تعالیٰ سب دیاں عزتان دی زبردست قسم دی یہ فاضح فرما دے یا اللہ تینو قسمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں دلاندے ویچے تھے تمنامانے نا یا اللہ وہ اپنے حبیب دے صدقے تے اہلِ بیعت دے صدقے سب دیاں دواما سب دیاں تمنامان جو دلاندے ویچے وہ قبول کریں تے ساڑھی سب دی خیر کریں جزاک اللہ